ویلکم ٹو ٹیکسٹائل نالج دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کپاس دنیا کی ایک اہم ترین ریشہ دار اور نکد آور فصل ہے اس سے لباس اور کپڑے کی کئی دوسری قسم کی مسئلہات تیار کی جاتی ہیں اس کے بیجوں کا تیل بناسپتی گی کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے دوستو کپاس کی بات کرتے ہوئے ایک ٹرم بہت عام بولی جاتی ہے اور وہ ہے کارٹن بیلٹ کیا آپ جانتے ہیں کہ کارٹن بیلٹ کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دمائیں تاکہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹیڈ مزید آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں دوستو کارٹن بیلٹ سے مراد کسی بھی ملکے وہ مقصود علاقے یا خطے ہوتے ہیں جہاں کپاس بطور نکد آور فصل کے کاشت کی جاتی ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امریکہ بھارت اور پاکستان کی کارٹن بیلٹ کے متعلق بتائیں گے اگر ہم امریکہ کی بات کریں تو یہاں کارٹن بیلٹ سے مراد جنوبی امریکہ کا وہ خطہ ہے جہاں کپاس کی فصل بکسرت اگائی جاتی ہے آج امریکن کارٹن بیلٹ کے اس کتے میں ورجینیا، شمالی کیرولینہ، کیلیفورنیا، جارجیا، الاباما، میسیسیپی، لوزانیا، فیلوریڈا اور ٹیکساس کی ریاستیں شامل ہیں یہ علاقے مرتوب موسم گرمہ اور ہلکی سردیوں کی خصوصیات رکھتے ہیں اور ایسا موسم کپاس کی کاشت کے لیے مسالی سمجھا جاتا ہے نیز ان خطوں کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور پانی کا نکاس بھی امدہ ہے دوستو امریکہ میں کپاس کی کاشت مارس سے جون تک کی جاتی ہے اور اگس سے دسمبر تک اس فصل کی ہار ویسٹنگ تقریبا مکمل ہو جاتی ہے امریکی کارٹن بیلٹ میں کپاس کی پیداوار کا آغاز کیسے ہوا اور کن مراحل سے گزر کر یہ کارٹن بیلٹ کئی ریاستوں تک پھیلی اس کی ایک طویل تاریخ ملتی ہے اگر ہم امریکی زراد کی ابتدائی دنوں کی بات کریں تو بقاعدہ وسیر اکبے پر کاشت کا آغاز اٹھارویں صدی میں ہوا یعنی اس دور میں کپاس ایک نکد آور فصل کے تصور کی جانے لگی دوستو ابتداء میں جنوبی کیرولینہ اور جارجیا کے ساحلی علاقوں میں ہی محدود پیمانے پر کپاس کاشت ہوتی تھی لمبے ریشے والی کپاس سے آسانی سیرے بیجوں کو الگ کر لیا جاتا تھا مگر چھوٹے ریشے والی بہت سی کپاس زائع ہو جاتی تھی کیونکہ ان کے ریشوں کو بیجوں سے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا تھا زیادہ لاغت اور زیادہ محنت کی وجہ سے کاشت کار کپاس کاشت کرتے ہوئے گبراتے تھے دوستو سترہ سو تریانوے میں ایلی ویٹنی نے کارٹن جن کی ایجاد کی اور کپاس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا کارٹن جن سے اب چھوٹے ریشوں والی کپاس کو بیجوں سے الگ کرنا بہ آسانی ممکن ہوا اور اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کپاس کا زیرے کاشت رکبہ پھیلتا گیا اور کپاس کی کاشت امریکہ کی کئی ریاستوں میں ہونے لگی اور دوستو کپاس کی کاشت کے انہی خطوں کو ہم کارٹن بیلٹ کا نام دیتے ہیں امریکن کارٹن بیلٹ میں سب سے زیادہ کپاس ٹیکساس کی ریاست میں کاشت ہوتی ہے دوسرے نمبر پر جارجیا اور تیسرے نمبر پر کپاس میسیسپی میں کاشت کی جاتی ہے امریکہ میں 99 فیصد کپاس اپلین ٹائپ ہے تاہم ایریزونا اور کیلیفورنیا کی ریاستوں میں پیما ٹائپ کپاس بھی کاشت کی جاتی ہے یہ کپاس بہت ہی فائن اور ایکسپینسیو ہوتی ہے اسی طرح دوستو اگر بھارت کی بات کریں تو بھارت کا پاس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے بھارت کی کارٹن بیلٹ میں وسطی اور مغربی خطے شامل ہیں ان خطوں میں گجرات، مہاراستر، تلنگانہ، اندرہ پردیش، تاملناڈو، ہریانہ اور راجستان کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اعلیٰ کوالڈی کی کپاس پیدا ہوتی ہے جو کہ اپنی لیند اور فائنس کے لحاظ سے بہت مشہور ہے البتہ بھارت میں کپاس کی سنت کو کم پیداوار، کیڑوں اور بیماریوں کے حملے کی وجہ سے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں کپاس بنیادی طور پر جنوبی پنجاب اور سندھ میں کاشت ہوتی ہے اور انہی علاقوں کو پاکستان میں کارٹن بیلٹ کا نام دیا گیا ہے یہ علاقے زرخیز زمین اور موسمی حالات کی وجہ سے کپاس کی کاشت کے لیے بہت بہترین ہیں پنجاب کپاس کی پیداوار کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہونے کی وجہ سے ملک کی ستر فیصد اور سندھ اٹھائیس فیصد کپاس پیدا کرتا ہے پنجاب کپاس کی کاشت کے مرکزی علاقوں میں ملتان، بہاولپور، بہاولنگر، رحیم یار خان، لودران، ویہاری، خانے وال، ڈی جی خان، لئیہ، راجنپور، مزفرگر اور ساہیوال شامل ہیں اور اسی طرح سندھ میں سانگر، بینزیر آباد، خیرپور، گوٹکی، نشیرہ فیروز، سکھر، میرپورخاس، عمرکوٹ اور جام شورو کے علاقے کپاس کی کاشت کے علاقے کہلاتے ہیں دوستو چونکہ کپاس ایک اہم اور نکڑاور فصل ہے اس لیے امریکہ، بھارت اور پاکستان کے ان خطوں کے ثقافتی اور معاشی منظر آمے میں کارٹن بیلٹ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اور کپاس کی وجہ سے کارٹن بیلٹ کے علاقوں کا دوسرے شہروں اور قسموں سے ایک پائیدار اور مضبوط تعلق پیدا ہوا ہے موسیقی